امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں ویڈیوز میں ہمارا سارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور قائدہ بھی ہم اے ٹوزیٹ پڑھ چکے ہیں نا اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ لوگ اس کی ریویجن کیا کریں باقیدہ اپنی لیا ایک روٹین اور شیڈیول بنا لیں اور روزانہ دو دو پسٹنز یاد کیا کریں تو امید ہے آپ لوگ اسی پیٹرن پر جا رہے ہوں گے اب آج کی کلاسز میں جو ہے ایک ایم سی کیوز ٹائپ پیپر میں کلیر کرا رہی ہوں ڈسکس کر رہے آپ لوگ کے ساتھ اسے ایکسپلینیشن میں کروں گی یہ ایم سی کیوز پیپر جو ہے آپ لوگ کو ہرٹ فارم میں ملے گا آئندہ ٹو ویکس میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ ہر ایک پویسٹن کی آپ لوگ کو سمجھ آ جائے کہ کون سی کسٹن میں آپ سے کیا مانگا جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سوال کی طرف درست جو آپ کا انتخاب کریں پہلا سوال ہے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش تھا سورہ لہب ہم پڑھ چکے ہیں اور پوری ایکسپلینیشن اس کی تفہیم آپ لوگ کو میں نے کلیر کرا دیا ہے تو ابو لہب کے بارے میں وہ صورت نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے ابو لہب کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے پھر نمبر دو ہے سورہ لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی تو اس میں جن جن لوگوں کا ذکر تھا تو آپ لوگ ان میں سے ایک جو آپشن ہے کریکٹ آپشن اس کو کلر کریں گے چھا یہ سرکل بنا ہے اس کو آپ فل کریں گے ٹھیک ہے کہ سورہ لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دشمن کے بارے میں تھا دو کے بارے میں تھا چار یا پانچ کے بارے میں تھا ٹھیک ہے پھر سوال نمبر تین تبت کا مطلب ہے ڈیش اب تبت کا ہم نے میں نے آپ لوگ کو الفاظ مانی بھی سارے بوٹ پر لکھے دکھائے تھے اور یاد بھی کرائے ہیں ہومورک بھی دیا تھا میں نے تو تبت کا مطلب کیا ہے کام نہ آئی یا آگ یا برباد یا اس کا مال نمبر چار ہے نارن کا مطلب ہے ڈیش نارن کا مطلب کیا تھا وہ ہم پڑھ چکے اس میں نمبر ایک ہے آگ نمبر دو پانی نمبر تین جنگل نمبر چار زمین اس میں جو کریکٹ آپشن ہے تو وہ آپ لوگ اس کو فل کر لیں نمبر پانچ ہے الخطب کا مطلب ہے ڈیش الخطب کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں آیا وہ لکڑی تھا سونا تھا چاندی تھا یا تامبہ تھا اس میں سے صحیح جواب آپ لوگ متخب کر لیں نمبر چھے ہے حبل کی معنی ہے ڈیش اب یہ بھی ہم نے آخری آیت میں یہ حبل لفظ جو ہے پڑھاتا لوگوں نے سیکھا ہوگا تو حبل کا مطلب کیا ہے میس کورسی رسی یا چھوری اس میں سے جو صحیح جواب ہیں آپ لوگ اس آپشن کو جو ہے کلر کر لیں یا فیل کر لیں نمبر ساتھ ہے یدا کی معنی ہے ڈیش یدا کا مطلب کیا تھا آنکھ کان دونوں ہاتھ یا پیر وہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے پتا ہے نمبر آٹھ ہے عربی زبان میں فرشتے کو ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرشتے کو ملک کہتے ہیں نار کہتے ہیں تبت کہتے ہیں یا الفلق کہتے ہیں عربی زبان میں فرشتے کو تو اس میں جو صحیح جواب ہیں وہ آپ لوگ ٹک کر لیں اس کو نمبر نو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیش سے پیدا فرمائے ہیں بتاہاں نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمائے ہیں آگ سے نور سے پانی سے یا مٹھی سے تو اس میں سے کریکٹ جواب آپ لوگ منتخب کر لیں نمبر دس ہے فرشتوں کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی ڈیش کرنا ہے فرشتے کیا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عباد کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں یا حکمت یا کتابت کرتے ہیں تو اس میں سے صحیح جاق منتخب کر لیں پھر نیکسٹ پیچ پہ چلے جائیں نمبر گیارہ دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش کی خلاف کوئی کام نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم نے عقائد فرشتے چپٹر جو پڑا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کی خلاف کام نہیں کرتے ہیں نور کی خلاف مرضی کی خلاف بات کی خلاف یا عبادت کی خلاف تو اس میں سے صحیح جواب آپ لوگ فل کر لیں وہ سرکل نمبر بارہ ہے حضرت جبراہی علیہ السلام کی ڈیش پڑھتے ہیں تو حضرت جبراہی علیہ السلام بھی ہم نے اسی فرشتے والے چپٹر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھاتا یہ کیسا فرشتہ ہے اور کتنی اس کے پر ہے اور ساری ڈیٹیل اس چپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں تو دو سو پڑھتے ہیں چار سو تے ہیں پانسو تے ہیں یا چھے سوتے اس میں سے آپ لوگ منتخب کریں نمبر تیرہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیش حضرت جبراہی علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے حضرت جبراہی علیہ السلام کیا کام کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبروں پر وہی لانا جو ہے وہ حضرت جبراہی علیہ السلام کا کام تھا تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں تو آیا وہ قرآن تھا تورات تھا یا زبور یا انجیل اس میں سے ان کتاب میں سے جو کتاب آبیہ مسئل پر نازل ہوئی ہے آپ لوگ وہی سرکل فل کریں گے پھر نمبر چودہ ہے حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے ڈیش برساتے تھے اب دوسرے برشتے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھاتا جو بہت ہی مقرب فرشتہ ہے میکائل علیہ السلام کا کام اس چپٹر میں ہم پڑھ چکی ہے کہ ان کا کام کیا تھا بارش برسانا مٹی برسانا آگ برسانا یا پانی برسانا تو آپ لوگ اس میں کریکٹر آپشن سرکل کو جو ہے فل کر لیں پھر نمبر پندرہ ہیں جانداروں کی جان ڈیش نکال دیتے کون سا فرشتہ جو ہے وہ جانداروں کی انسانوں کی جان دیتا ہے حضرت میکائل علیہ السلام تھا حضرت میکائل علیہ السلام یا کرامن کاتبین اس میں سے آپ لوگ صحیح جواب کو ٹک کر لیں نمبر سکسٹین ہے حضرت اسرافیل سلام قیامت کے دن اللہ کی حکم سے ڈیش پھونکھیں گے اسرافیل سلام کے بارے بھی ہم نے پڑھاتا کہ اس کا کیا کام ہے تو مور پھونکیں گے سور پھونکیں گے آگ پھونکیں گے یا نور پھونکیں گے ٹھیک ہے اس دن تو یہ آپ لوگ کر لیں اسی طریقے سے سیونٹین پہ ہیں ڈیش فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے ٹھیک ہے کونسا فرشتہ جہنم کا نگران تھا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو اس فرشتے کا نام کیا ہے مالک ہے کرامن کاتبین ہے منکر نگیر ہے یا اسرافیل ہے کونسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا داروغہ بنائے ہیں تو آپ لوگ اس میں ٹک کو ٹک جواب کو جو ہے سرکل کو کلر کر لیں نمبر ایٹین پہ ہے کرامن کاتبین کرام تھا کہ وہ انسانوں کے نماز لکتے ہیں یا روزے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نئنٹین پہ ہے جن پیغمبروں پہ کتابیں نازل کی گئی انہیں ڈیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جن پیغمبروں پہ کتاب نازل ہوئی ہیں آئین کو نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں یا اولیاء کہتے ہیں بیس نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چو بیس ہزار ڈیش بھیجے اس دنیا میں ابھی تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کیا آئے ہیں فرشتے آئے ہیں کتابیں آئی ہیں انسان آئے ہیں یا پیغمبر آئے ہیں ظاہر انسان تو بہت زیادہ ہے کتابیں بھی ہم کاؤنٹ مطلب انکاؤنٹیبل ہے بہت زیادہ کتابیں آئے ہیں فرشتوں کو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے تو آخری آپشن کیا ہوگا تو یہی آپ لوگ کو اس چپٹر میں پڑھا ہے 21 موسیقی